بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں اردو کی کلاس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید تو بتائیے بچوں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ روز روز ایک نئی سٹوری سن رہے ہیں بول رہے ہیں اپنے لفظوں میں بھی سٹوری بنا رہے ہیں اور آس پاس کی چیزیں جو آپ کے موجود ہیں ان کو بھی سٹوری میں شامل کر رہے ہیں تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ ہیپی فیل کر رہے ہیں آپ ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں اور کیا آپ آج کے لیسن کے لیے تیار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے بچے آج کے سبق میں کتنا زیادہ ریڈ کر سکتے ہیں تو ٹیچرز ریڈنگ کی سکل کو ہم ڈیویلپ کرے ہیں اور آج جو ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے جیسا کہ اس لیسن کے لیسن پلان سے آپ کو کلیر ہوگا کہ ہم نے ریڈنگ کی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ایک نظم ہے کتاب میں تھی جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہر بچے نے پڑھنا ہے میں باری باری تیچرز آپ کو یہ بات ہر دوسرے تیسے دن ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ کتاب کا صفحہ ہر بچے کے لیے ہے کتاب میں دیگی ایکٹیویٹی ہر بچے کو آنے چاہیے پیشک وہ بہت فاکس ریڈر ہے سلو ریڈر ہے میڈیم ریڈر ہے آپ نے ان کا پیس پیلٹ کرنا ہے اور اسی پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے اس عمر میں لکھائی کے پیچھے پیس آپ کو قطن بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے لکھائی جو بچے اچھی طرح سے پکڑ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں وہ خود ہی اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کرنا اور ساؤنڈ کی ریکنگیشن دکھانی ہے تو چلیے بچوں کچھ سوال میرے پاس ہیں اور پھر اس کے جوابات کس کے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں آنسر جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں تیچرز نے اگر ان کے علاوہ بھی کوئی 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 کوئیسٹن ذہن میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ سے پوچھیں گی تو میرے طرح سے پہلا کوئیسٹن آپ کے لیے ہے کہ آپ نے پتھلے سبق میں جو کہانی پڑی تھی اسے اپنے الفاظ میں ذرا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے چار پانچ سات لائنوں میں آپ جلدی سے بتا سکتے ہیں کہ سٹوری میں کیا ہوا تھا پھر کیا آپ نے کبھی بلی پالی ہے اور اگر پالی ہے تو اس کا رنگ کیسا تھا تو جناب آج کی کہانی آج کی نظم آج کی ساری گفتگو آپ کی اس سکل پر بیس کر رہی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں سٹیچرز اس ویڈیو کو پاس کر لیجئے اور تمام بچے سے کہیں کہ آپ کو اس پہ رسپانس کریں شاباش میرے بچوں کو تو ساری سٹوری یاد تھی اور اس لیے یاد تھی کیونکہ انہوں نے اتنی دفعہ رید کی گھر پہ بھی فرنس کے ساتھ بھی اور اپنی کلاس روم میں بھی کہ ان کو یاد رہو گیا کہ سٹوری میں کیا ہوا تھا تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی سبق میں اس سٹوری سے کیا جو ہے وہ کنیکشن ہے آج کی سٹوری یعنی ٹاپک کا نام ہے نظم بلی جی ہاں اس لیے ہم نے بلی پہ بات کی کیونکہ بلی کی کہانی بھی پڑی تھی جنگل کی کہانی کے اندر ہم نے اور پھر ہم نے بلی پہ بھی کچھ سوالات بھی کیے تھے تو بٹیچرز کی رننگ ایریا ہے کریٹیو آرٹس بچے حرکات کے ساتھ نظمیں پیش کر سکیں یعنی موومنٹ کریں گے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں ذرا غور کیجئے پیش کر سکیں اور لطف اٹھا سکیں تو نظم کو جب وہ ادا کریں گے کیسے ایکشنز کے ساتھ یا کوئی ٹوئی کیٹ کے ساتھ یا کسی ایسی فلیش کارٹ کے ساتھ جو کہ اس پوائن میں جس کا ذکر ہے تو آٹومیٹکلی بچے انٹرسٹ بھی ڈیویلپ کریں گے تو ہم کی ایکٹیوٹی کرنے لگے ہیں ہم بچوں کو سنائیں گے نظم اور پھر کروائیں گے اس کو زبانی یاد کیونکہ یہ بہت آسان بہت سادہ اور بہت تیاری نظم ہے تو آئیے نظم کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر تیچرز آپ نے بچوں کو یہ نظم یاد کروانی ہے اور وہ کیسے ہوگی بار بار ریٹ کر کے بار بار ایکشن کر کے اور اس کو انجوائی کر کے بلی میں نے پالی ہے سر سے دوں تک کالی ہے آنکھیں کیا چمکتی ہیں کیسی پیلی پیلی ہے بستر پیچڑ آتی ہے ساتھ پیرے سو جاتی ہے جب میں اس کو پاس بلاؤں دھیرے سے کہتی ہے میاؤں ہے نہ کتنی پیاری نظم اور تیچرز آپ دیکھ لیں یہ نظم کتنی سادی ہے اور کتنے مقتصر جو ہیں اس میں الفاظ ہیں میکسیمم بچے اس پوئم کو خود سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ آواز کی مدد سے اسوات کی مدد سے ریٹ کرواتے ہیں تو اس نظم میں چند ہی ایسے الفاظ ہیں جو ہو سکتا ان کو مشکل ہو جیسے کہ آنکھیں یا کیسی باقی انہوں نے بلی کا لفظ بھی سیکھا ہے میں بھی پتہ ہے پالی کالی دم ہیں اور اس کے بعد انہوں نے الفاظ سیکھے ہیں میرے بسری الفاظ ہی کہا ہے انہوں نے ساتھ آتی جاتی بسری لفظ ہے جب میں اس کو کتنے سادہ الفاظ اور کتنی ایزی ریڈنگ ابھی آپ بچے سے کہیں گی کہ اس نظم کو بار بار پڑھیں ایکشنز کے ساتھ کیونکہ انہوں نے گھر جا کے اس نظم کو دھورانا بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے اور سب سے بڑی بات انجوئی کرنا ہے اس پون کو یہ بہت مزیدار نظم ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے تو ابھی آپ نے گھر جا کے اس ورکشیٹ میں کیا بناوا ہے بلی آج ہم نے نظم پڑھی ہے بلی کی ایکشنز کے ساتھ تو ابھی آپ نے گھر جا کے یہ ورکشیٹ لے کے جانی ہے غور سے اپنی بلی کو دیکھنا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے جیسے آپ کی بلی ہے اور اگر آپ کے گھر میں بلی نہیں ہے تو تو یہ کہ پھر آپ نے کسی اخبار سے یا رسالے سے کسی بلی کی تصویر کو ڈھونڈ کے اس کے حساب سے کلر کرنا ہے بلی کو آپ نے نیلا پیلا یا لال نہیں بھرنا اس میں اس کلر کی اپنے کوئی بلی نہیں دیکھی ہوتی ان کلر اس کی بلی نہیں ہوتی تو چلی جناب بچوں لیسن کو انجوئی کریں نظم کو آپ نے سیکھنا ہے ایکشنز کے ساتھ ریڈ کرنا بھی ہے اور ورکشیٹ گھر لے جک کے جانا نہ بھولے گا اگر آپ کو کوئی میکزین اخبار میں بھی نہیں ملتی تصویر تو ایک اور آئیڈیا دوں گھر کے باہر تو کوئی نہ کوئی بلی دیکھی ہوگی نا بیسی بلی کلر کر دیں تو چلی جناب ایکٹیوٹی کو انجوئی کریں ٹیک کیر اللہ حافظ